جس شخص کے ساتھ اس نے ساتھ پھیری لیے تھے جس سے اس کا پیار اور بھروسے کا رشتہ تھا اسے نے اس کے قتل کی عبارت لکھ ڈالی محلہ کو مرا ہوا سمجھ کر آروپی اور اس کا ساتھی اسے کھیت میں ہی پھیک کر گھر آگئے لیکن وہ زندہ تھی حالانکہ دو ہفتے بعد دلی میں اس کی موت ہو گئی آروپی نے کیوں اور کیسے واردات کو انجام دیا یہ اور بھی زیادہ حیران کر دینے والا ہے ہتیا کی واردات بلند شہر کی ہے پولس گرفت میں اس ساتھی کے ساتھ کھڑے اس شخص کی حیوانیت کا سچ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا اس پر اپنی پتنی کے قتل کا سنگین آروپ ہے آروپی نے پتنی کے قتل کی ساجش رچی اور حیوانیت کو انجام دینے کے بعد پیڑت بن کر سبھی کو گمراہ کرتا رہا لیکن سچ کو زیادہ دن تک فریب کے نقاب میں چھپایا نہیں جا سکا پتنی کے قتل کی جگر نے ساجش گرفت میں پتی اور اس کا ساتھی مہلا گمبیر حالت میں گاؤں کے بہار کھیت سے پڑی ملی تھی بےہوشی کی حالت میں اسے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا لیکن جان نہیں بچائی جا سکی کئی دنوں کی جاج پردال کے بعد واردات کا سچ سامنے آیا تو ہر کوئی حیران رہ گیا آروپی پتی خود بیاء کر رہا ہے کہ اس نے کیوں اور کیسے پتنی کا قتل کیا مہلا کے مارنے میں اس کے پتی اور اس کے ایک دوست کا ہاتھ ہے ابھی آج ہی صبح انس کے پتی رویندر اور اس کا پتی پردیپ اور اس کا دوست رویندر دونوں کی گرفتاری کی گئی ان سے پوست آج کے بعد انہوں نے گھٹنا کا اقبال کیا اور انہوں نے بتایا کہ پتنی کی دوسچریتتہ کی وجہ سے اس گھٹنا کو کاریت کیا وہاں بھلا کے کھیت میں دے سنسنی خیز واردات کوتوالی دیہات علاقے کی ہے سولہ رمومبر کو پولس کو محلہ کے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تھی وہ شام کو کھیتوں کی طرف گئی تھی لیکن پھر واپس نہیں لوٹی اگلے دن سبح وہ گھنے کے کھیت سے مرنہ سن حالت میں ملی اس کے کپڑے بھی استیویست تھے جسے گینگریپ کے بعد ہتیا کی کوشش کی آشنگ کا جتائے گئی محلہ کو گمبیر حالت میں دلی ریفر کیا گیا پولس ان لاکھوں روپے علاج میں بھی خرچ کیے لیکن وہ ہوش میں نہیں آسکی ان یہ لوگ وہاں پہ اس کو کسی ان کے دوارہ دوسکرم کرنے کی بات تاکہ یہ سامنے آئے اور اس کے کپڑے کو استبیست کیا آپ بھی دیکھیں آپ کے سامنے یہ برامدگی ہوئی ہے اسی گمچے کی جس گمچے سے اس محلہ کے گردن کو گلے کو دبایا گیا اور اس کو امرت تکاریت کرنے کا پریاس کیا گیا پوست آج کرنے پر ان لوگوں نے ابھی بتایا کہ اس کو مرت ہی سمجھ کے ہم لوگ وہاں سے گئے تھے محلہ کی موت ہونے پر پولس کے لیے ہتھیاروں تک پہنچنا اور بھی مشکل تھا لیکن گاوالوں سے کئی بار پوچھتاش میں کلو ملا اور پولس نے آروپی پتی کے ساتھی کو اٹھا لیا ساتھی سے کڑائے سے پوچھتاش کی گئی تو وہ ٹوٹ گیا اور سب کو چھگل دیا آروپی پتی کا کہنا ہے کہ پتنی کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا اسی لئے اس کے ہتھیا کر دی گلہ گھوٹنے کے بعد آروپیوں نے اس کے کپڑے استی ویست کر اور اسے گینگریپ کے بعد ہتھیا کی شکل دی آروپیوں نے کپڑے سے مہلا کا گلہ گھوٹا اور اسے مرا سمجھ کر آرام سے گھر آ گئے اتنا ہی نہیں آروپی پتی پولس کے ساتھ پتنی کی تلاش کا ناٹک بھی کرتا رہا اسپطال میں مہلا کی حالت سدھرنے اور بگڑنے پر آروپی کے بدلتے ہاں بھاو سے بھی پولس کو اس پر شک ہو گیا آروپی پتی نے خود ہی پتنی کو جھانسہ دے کر دیش شام کو کھیت میں بلائے تھا جہاں آروپی اور اس کا دوست پہلے سے ہی موجود تھے شراب کے نشے میں آروپیوں نے وعدات کو انجام دیا تھا پولس سے بچنے کے لیے آروپی نے شاطرانہ پلان بنایا تھا لیکن قانون کے لمبے ہاتھوں نے اسے سلاخوں کے پیچھے بہچا دیا کرائم کنٹرول کے لیے بلند شہر سے ندیم خان کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز سٹیٹ اترا کھند اتر دے ہمارا سماج پیار اور پیار کرنے والوں کو سوکار کیوں نہیں کر پا رہا یہ سوال اکثر سامنے آ جاتا ہے جب پریم پرسنگ کے چلتے کسی کے قتل کی خبر سامنے آتی ہیں کیوں لوگ جوان بیٹے بیٹیوں کو زندگی کا فیصلہ بھی نہیں کرنے دیتے مزفر نگر میں پریم پرسنگ میں ایک یوک کے قتل کی واردات سے کوہرام مچ گیا پریوار والوں کا عروب ہے کہ پریمیکہ کے گھر والوں نے ان کے بیٹے کے زندگی چھین لی اس پتہ کے آنسو دیکھ کر کسی کا بھی کلیجہ کاب جائے گا ان کے بڑھاپے کی لاتھی چھین لی گئی زندگی کا آسرا ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوٹ گیا پتہ کے آنکھوں سے آنسو کا سیلاب عمر پڑا جب جوان بیٹے کا شب سامنے آیا علاقے میں بھی کوہرام مچ گیا بڑے بوڑھے اور بچے مہلائیں سبھی کی آنکھوں میں آکروش کی جھلک ساف دیکھی جا سکتی ہے یوہ کی ہتھیاں سے لوگ اس قدر آدھ ببولا تھے کہ آروپیوں کو ان کے کیے کی سزا دیئے بینا چین کی سانس لینا نہیں چاہتے تھے آج وہ آگے پاس میرے لبنہ مرائے ملا مجھے تو یہ ہو آجی یہ کتولی ریل میٹھن کے پاس باتا رہے جی پتہ ہی میں لڑگا بھوکا پیا ساڑا کے دوگروں کیا کرائے میں مجبور کرائے گا مہارا جاڑ گا مہارا جاڑ گا میں نے میری پتا لگا جی یہ ایک دور ریمیز ہے جی بالے گا ریمیز مکیز یوک کی ہتھیا سے مچا کوہرا ہتھیا کے پیچھے پریم پرسند کا شک گاہ والوں نے شو کو سڑک پر رکھ کر جام لگا دیا موقع پر پہنچی پولس نے اچھت کاروائی کا بھروسہ دے کر کسی طرح لوگوں کے زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش کی یوک ایک پرائیوٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا اس کی ہتھیا نے پریوار کو توڑ کر رکھ دیا ہتھیا کی واردات خطولی کوتوالی علاقے کے گالے پرگاؤں کی ہے جہاں ریلوی ٹریک کے کنارے سنجے نام کے یوک کا کٹا ہوا شب ملا تھا پہلے نظر میں لگ رہا تھا کہ ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے یوک کی موت ہوئی آشنکہ تھی کہ اس نے خودکشی کی لیکن پریجنوں کے سوالوں نے سبھی کو حیران کر کے رکھ دیا پولس نے آتما ہتھیا کا معاملہ مان کر شف پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا لیکن گرامیڈوں اور پریوار والوں کا غصہ پھوٹ پڑا پریوار نے پریم پرسنگ میں بیٹے کی ہتھیا کی بات کہی اور آروپ لگایا کہ جس لڑکی سے سنجے عشق کرتا تھا اسی کے پریوار نے اس کی ہتھیا کی اور پھر شف ٹریک کے کنارے پھیک کر فرار ہو گئے کچھ دن پہلے دونوں لاپتہ بھی ہوئے تھے یوکی تو گھر آ گئی لیکن سنجے کی لاش ٹریک پر پڑی ملی لیکن سنجے کی لڑکی کا میٹ رہے جن کی لڑکی چلے گئی تھی اس کے پاس ان کا لب بہری تھا یاڑا کیا تھا میں سے نہیں پتا لگتا ان کا لڑکی کا چکر میرے نہ مارا اسے اپنے لڑکی لڑکی ان کے برامات ہوگی میرے لڑکی کو ڈونڈا پتا نیکار میں پیٹی ٹوڑ جنگری اس نے پتا پچھا کیا انہوں نے پتا بتایا گیا کہ 27 نومبر کو سنجے نے خود ہی یوپتی کو اس کے گھر پہنچا دیا تھا لیکن اس کے بعد سے وہ لا پتا ہو گیا نہ گھر لوٹا نہ آفیس گیا پریجنوں کے آروپوں کے بعد پولیس اب آتمہتیا کی بجائے ہتیا کے اینگا سے ماملے کی جانچ پرتال کر رہی ہے ہتولی چھتر میں جو ڈیٹ بوڑی ملی تھی جی آر پی دوارہ اس کا پی ایم بھرا گیا ہے پریجنوں کا آروپ ہے کہ کوئی پریم پرسنگ چل لہا تھا لڑکے کے کسی لڑکی سے سمبند تھے اس کے پریجنوں پہ آروپ لگا رہے ہیں اس سمبند میں ایک تحریر پرابت ہوئی ہے اس کی جانچ چل رہی ہے ماملہ جی آر پی میں پریجنوں نے ہر جگہ اس کی تلاش کی لیکن جب لاش ملی تو سبر جواب دے گیا سوال یہ ہے کہ کیا اسے محبت کی سزا ملی یا پھر پریم پرسنگ کے چلتے ہی اس نے موت کو گلے لگا لیا فیلحال پولیس ماملے کی تفتیش میں جھٹی ہے کرائم کنٹرول کے لیے مزفر نگر سے رویندر سنگ کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز اسٹیٹ اتراکھند اتر پردیش کوٹ اور کانون گواہ اور سبوتوں کی بناہ پر چلتے ہیں اسی کا فائدہ اٹھا کر شاتر اپرادی جرم در جرم کرتے رہتے ہیں چونکہ در کی وجہ سے کوئی ان کے خلاف گواہی دینے کی حمد تک نہیں کر پاتا مطورہ میں ایک مندر کے مہت کو بدماشوں نے گولی مار دی کیونکہ وہ آروپیوں کے خلاف کوٹ میں گواہ ہیں گمبھی روپس زخمی مہند کو زلاسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے موسیقی زلاسپتال میں بستر پر لیٹے یہ ہیں ایک مندر کے مہند شریر پر بندھی پٹیوں سے صاف ہے کہ ان کے اوپر جان لیوہ حملہ ہوا ہے ہاتھ اور پیر میں بولٹ انجری ہے غنیمت ہے کہ اب یہ خطرے سے باہر ہے بدماشوں نے انہیں صبح اس وقت گولی ماری جب یہ مندر میں آرتی کی تیاری کر رہے تھے مندر کے مہند پر جان لیوہ حملہ آروپیوں کے خلاف گواہ ہے مہند پیڑت مہند 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 لادلی داس رہتے ہیں جنہیں بدماشوں نے گولی ماری ہے گولی چلنے کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ موقع پر اکٹھا ہو گئے پولس کو ماملے کی خبر دینے کے بعد لوگ تورنت مہند کو زخمی حالت میں زلاسپتال لے کر گئے موسیقی موسیقی پیڑت مہند کے مطابق 2013 میں ہوئے ایک جھگڑے میں آروپیوں کے خلاف کیس چل رہا ہے جس میں مہند چشمدید گواہ ہیں آروپی پہلے بھی گواہی دینے کے لیے مہند پر دباؤ بنا چکے تھے جس کے شکایت انہوں نے ادھکاریوں سے کی تھی مہند پر جانلیوہ حملے کوکلا ون پرکرمہ مار پر ایک بجاری کو گولی مارنے کی سوچنا پر ہمارا پولیس بل تطکال موقع پہنچا اور اس کی جانچی جا رہی ہے ان کارونوں سے کیسے ہوا اور تطکال اس کو علاج کے لیے ہسپتال بھیجا جا چکا ہے اور شیش کار بھائی چل رہی ہیں مہنت سے پوچھتا اچ کر پولیس حملہ وروں کو پکڑنی کی کوشش میں جھوٹ گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب پیڑت نے دھمکی ملنے شکایت کی تھی تو آروپیوں کے خلاف کاروائی کر انہیں سرکشہ مہی کیوں گھر پریوار کو چھوڑ کر جس کے ساتھ اس نے گھر بسانے کا فیصلہ کیا تھا اسی نے اسے دردر کی ٹھوکرے کھانے کے لئے مجبور کر دیا اور دوسری شادی کی کوشش کی گریمت رہی کے وقت رہتے مہیلہ کو پتا چل گیا اور پولس کے ساتھ مل کر وہ ہوتیل پہنچ گئی اور اس نے دلف ایک پتی کی کرتوت کا بھنڈا پھوڑ کر دیا حالانکہ آروپی پولس سے بچ کر ہوتیل سے بھاگ نکلا دوسری شادی کا یہ معاملہ جھاسی کا ہے ہوتیل میں ہنگامے کی یہ تصویر جھاسی کی ہے یہاں موجود لوگ شادی میں شامل ہونے آئے تھے لیکن چشن کے محول میں اس وقت خلل پڑ گیا جب دولے کی پہلی پتنی پولس کو لے کر پہنچی آروپ ہے کہ دولہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے لیکن پتنی کو جھاسا دے کر دوسری شادی کر نے جا رہا تھا پولس کو دیکھتے ہی ہٹیل میں ہڑکم مچ گیا اور آروپی دولہ ہٹیل سے فرار ہو گیا اس دوران کچھ لوگوں نے پولس ٹیم کے ساتھ دھککہ مکی بھی کی جس کے چلتے پولس نے پانچ لوگوں کو حراست میں لے لیا دو ہزار چار میں شادی ہوئی ہے پہلے مندل سوئی پھر نوٹری سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد میں اچھی طریقے سے رہے رہتے لیکن ان کے کچھ سمیں بعد یہی کانٹ چلنے لگے اور کل تو بہت ہی جیدہ حد دو گئی جب ہمیں پتا چلا کسی دوارہ کار پتنی کو دھوکہ دے کر دوسری شادی کا یہ ماملہ تھانا نواباد علاقے کا ہے آروپی شخص کا نام سمیر میتا ہے بتا جا رہا ہے کہ سمیر نے 2004 میں سونیا نام کی لڑکی سے لب میریج کی تھی شادی کی تصویر اور کوٹ میریج کے کاغذات اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں پتنی سونیا کا کہنا ہے کہ سمیر تھوکے باز ہے اور اس سے شادی 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 سمیر سمیر شادی سمیر 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 سمیر